رمضان المبارک یاد رکھنا چاہیے جو اس بابرکت مہینے میں ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے اور ان افراد کی معافرت کے لیے بھی حاصل طور پر دعا کرنے چاہیے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالی دیگر دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے اسی وجہ سے ہم بھی آج چوبیس سے جڑے ان لوگوں کو یاد کریں گے جو ہم سے رمضان المبارک کے مہینے میں رخصت ہوئے تھے فراجہنزیب فراجہنزیب ایک بہترین فیشن ڈیزائن رہنے کے ساتھ ساتھ کوکنگ شوز کی جان تھی فراجہنزیب خواتین میں پہ انتہا مقبول اور ہر ہاتون کی سیلی اور ہر گھر کا حصہ تھی مگر اچانک ٹی وی سکرین سے وہ غائب ہو گئی ایک دن ان کی سوشل میڈیا پوسٹ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسے موزی مرز کا شکار ہو چکی ہیں اور ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں آہر ستائیس جولائی دوزار چودہ کو فراجہ اپنے حالے کی حقیقی سے جا ملی احسن رمضان المبارک کی تیس تاریخ تھی بلال ہان نجوان ادھکار بلال ہان کی زندگی جذبوں سے برپور اور ان کی آنکھیں بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی ان کو امید تھی جلدی وہ شعبز کے شعبے میں وہ تمام کامیابیاں سمیٹ لیں گے جن کے خواب وہ دیکھتے رہے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا تھا کیونکہ وہ بہت تیزی سے عوام میں مقبولیت حاصل کر رہے تھے مگر کاتب تقدیر کے صفحات پر کیا لکھا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ایسا ہی بلال ہان کے ساتھ بھی ہوا ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ایک دماغے کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہوئے اور گیار آگاز دو زار دس کو دو رمضان المبارک کو اپنے چاہنے والوں کو امیشہ کے لیے اداس چھوڑ گئے امجد صابری میں قبر اندری میں گبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سولہ رمضان کی ٹرانسیمیشن میں زارو پتار رہتے ہوئے امجد صابری جو امداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ رہے تھے اگلے ہی دن انہیں اس کی ضرورت پڑ جائے گی اور وہ تنہا کبر میں جا پہنچیں گے زندگی سے برپور اور خوبصورت جذبوں سے برپور آواز والے امجد صابری ہر چینل کی رمضان ٹرانسیمیشن کی جان ہوا کرتے تھے اور شاید یہی بات ان کے کسی دشمنت سے برداشت نہ ہو سکی اور سترہ رمضان المبارک کو وائس جون دوزار سولہ میں کسی ظالم کی گولیوں کا شکار ہو کر ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے ملکہ اترانم نور جہان نور جہان کو ملکہ اترانم کا عزاز 1965 میں ان کے ملی نغموں کو گانے کے بدلے میں دیا گیا جنہوں نے پورے ملک میں حبل وطنی اور جہاد کی ایک لہر سی پھونک ڈالی تھی اور وہ فوج کا سپائی ہو یا عام پاکستانی اپنی جان اپنے ملک کے لئے قربان کرنے کو تیار ہو گیا تھا کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ پاگوہ ہند کے درمیان یہ مارکہ در حقیقت کفر و اسلام کا مارکہ تھا اس میں جن جن لوگوں نے دینی جذبات کے ساتھ شرکت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم سے نوازہ تھا نور جہاں کا انتقال تاہی دسمبر دوزار کو دل کے دورے کے سبب کراچی کے ایک نجی اسپتال میں ہوا مگر ان کے انتقال کے وقت رمضان کی ستائیسویں شب تھی جس کے حوالے سے بحضیت مسلمان ہم سب کا ماننا ہے کہ یہ رات بہت برکتوں والی رات ہے عرفان ہان دو سال قبل عرفان ہان کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی عرفان ہان علاج کے لئے بیرن ملک چلے گئے تھے اور ستیاب بھی ہو گئے تھے 29 اپریل 2020 کو پانچ رمضان المبارک عرفان ہان کو بڑی آنٹ میں انفیکشن کے باعث اسپتال داہل کیا گیا جہاں وہ زندگی کی جنگ ہار گئے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی معافرت فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ان کی قبروں کو روجن فرمائے آمین موسیقی